پیسے کو امانداری سے خرچ کیا جائے تو یہ جو آپ نے پروسس کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی مثال اب پاکستان میں بن گئی ہے آگے سے ہر کوئی آدمی جو پیسہ کٹھا کرے گا اس ملک میں اور اگر اس نے ڈسٹر بیوٹ کرنا ہے بانٹنا ہے وہ پیسہ عوام کے اندر جو متاثر ہیں تو یہ جو طریقہ آپ نے بنایا یہ میرے خیال میں ہر کوئی اختیار کرے گا تو سب سے پہلے کیا کیا کہ پہلے تو انہوں نے ویریفائی کیا کہ کیا جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ متاثر وہ واقعی متاثر ہیں یا نہیں ہیں اس کے لئے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا پھر فیزیکل ویریفیکیشن کی ٹائم لگا اس کے لئے لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم صرف لوگوں کے گھر بنانے کے اوپر جو گھر گرے ہیں سلاب کی وجہ سے ہم صرف اس کے لئے پیسہ دیں گے کیونکہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریسکیو اور ریلیف میں آپریشن میں ان کے پاس انفرسٹرکچر ہے لیکن ہم نے جو لوگوں سے پیسہ کٹھا کیا تھا ہمارا تب بھی یہ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم صرف اور صرف جو گھر گرے ہوئے ہیں سلاب کی وجہ سے ان لوگوں کی مدد کریں تو اس کے لئے پہلے ویریفائی کرنا تھا کہ کیا واقعی جو کہہ رہے ہیں جو نقصان ہوئے ہیں کیا واقعی وہ نقصان ہے تو اس میں ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا ایڈمیسٹریشن نے ہماری پوری مدد کی اون ڈگراؤنڈ ویریفیکیشن کی اور جب یہ جو آج آپ کو ابھی چیک سپلیں گے یہ اس سارے پروسس سے گزر کے جب جب یہ مطمئن ہو گئے کہ یہ واقعی متاثرین ہیں اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ان کو پیسے دینے کا جو دوسری چیز تھی تھوڑی خاموشی تھوڑی خاموشی دوسری چیز اب جب پیسہ دینا کسی کو مجھے بڑا افسوس ہوا سندھ کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح وہ لوگوں کے اندر متاثرین میں جو چیزیں پھینکی جا رہی تھی کوئی ہیلیکاپٹر سے پھینک رہا ہے کوئی اس طرح لوگوں کو پھینک رہا ہے یعنی انسانوں کی ڈگنیٹی ان کو زلیل کر کے پیسہ دینا یہ میں اس کو سمجھتا ہوں یہ میرے دین کے خلاف ہے اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جب ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے اس کا مطلب کیا اس کا مطلب کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ان کی عزت نفس کو مجھرو نہ کیا جائے عزت سے پیسہ دیا جائے ڈگنیٹی سے پیسہ دیا جائے تو اس لیے یہ جو ہم نے دوسرا سسٹم اب نکالا ہے کہ بینکوں کے تھوہ پیسہ ملے گا کوئی لائنوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا لوگوں کو جس طرح میں نے دیکھا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ لائن میں کھڑے ہیں لڑ رہے ہیں چیزوں کے لیے پھر جس طرح کی کرپشن ہے وہ پیسے ان کی کٹوتی ہوتی تھی جو پیسہ ملتا تھا اس کا بھی کوئی شیئر دینا پڑتا تھا کسی اور کو بیچ میں اب جو سسٹم ہے اور میں بینک آف خیبر کو بھی خاص داد دیتا ہوں اور ابھی میں نے جو خود جا کے دیکھا ہے اب سسٹم ایسا ہے کہ وہ بینک میں جائیں گے اور بینک میں آرام سے اپنا چیک دیں گے اور ان کو پیسہ مل جائے گا اور اس سے کیا ہوگا کہ کوئی ان کو اس چیز سے نہیں گزرنا پڑے گا سفارش نہیں کرنی پڑے گی دیریکٹ ہی لوگوں کو پیسہ مل جائے گا تو یہ ایک میں میں سمجھتا ہوں کہ آگے کے لیے ہمارے لیے بڑا اچھا ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا دیجٹلائزیشن کی طرف بھی چلے گئے جو کہ مستقبل ہے ہم نے سارے لوگوں کو اور وہ لوگ جو متاثر ہیں ان کے لیے بینک اکاؤنٹس بھی کر دی ہے جو آگے آکے انشاءاللہ سانیہ پیدا ہوں گی جب آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہوں گے تو ہم نے تو فیصلہ کیا پاکستان کو فلائی ریاست بنانے کا اور فلائی ریاست کا مطلب کہ ہم نے تو جو سب سے نچلا غریب طبقہ ہے ہم نے تو ان کی مدد کر دی ہے تو سب سے احسان مدد کرنے کا طریقہ یہ اگر ہمیں پتا ہو کہ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں ان کا ڈیٹا بیس ہے تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ سٹینفرڈ یونیورسٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر انہوں نے پاکستان کا جو احساس پروگرام تھا اور جس کے لیے پھر میں ڈاکٹر سانیہ کو داد دیتا ہوں انہوں نے اس کو اکنالج کیا اور کہا کہ پاکستان ایک فلائی ریاست کی طرف جا رہا ہے اور یہ ہمارا جو احساس پروگرام ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اس ملک میں جب بھی اللہ نے موقع دی اور جو ہمارے صوبے ہیں ان کے اندر بھی ہم یہ احساس راشن شروع کر رہے ہیں پنجاب کے اندر کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی اب ہم اب ہم لوگوں کے بینک لوگوں کے دکانوں کے اندر دکانیں چوز کریں گے اور جو بھی ایک سطح سے غریب لوگ ہیں ان کے لیے جا کے ان دکانوں سے وہ تیس فیصد کم قیمت پہ گھی آٹا اور چینی خرید سکیں گے اور انشاءاللہ یہ ہم نے بلکہ لانچ کر دی ہم نے پنجاب کے اندر اب یہ اور یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے سوبوں کے اندر مہنگائی جس طرح کی مہنگائی ہے اس میں ہم حفاظت کریں اپنے وہ متاثر طبقہ جو کہ مہنگائی میں پسا ہوا ہے اس آج اور مجھے سب سے زیادہ آخر میں یہ خوشی ہے کہ ہم نے پاکستان میں وہ کام کیا جو ہمارے سے بہت امیر ترین ملکوں میں بھی نہیں ہیں اور وہ کیا ہے ہمارا جو ہیلتھ کارڈ ہے اور میں ابھی اپنے چیف منسلس دونوں کو کہوں گا کہ لوگوں کے پاس بجائے آئی ڈی کے جگہ بقاعدہ ہیلتھ کارڈ ڈسٹیبیوٹ کریں کیونکہ کئی لوگوں کو سمجھ رہی ہیں کہ ان کے پاس ہم نے ہر خاندان کو پنجاب میں اور پختونخواہ میں ہر خاندان کو دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دی ہے اس کا اس کا مطلب اس کا مطلب کیا میں پھر سے لوگوں کو لوگوں کو ابھی تک پوری طرح کیونکہ ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا نہیں لوگوں کو سمجھ دی ہے ہم نے یعنی وہ جو سپیشل ہیلتھ کارڈ ہے ہم کہتے ہیں کہ اپنے اس کے اوپر لے لو جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے لیکن ہم نے ہر خاندان کو اپنے صوبوں کے اندر ہیلتھ انشورنس دی ہے کہ دس لاکھ روپے کا مفتلاج گورنمنٹ ہسپیٹل میں نہیں کسی بھی ہسپتال میں جا کے پرائیوٹ ہسپتال میں جا کے دس لاکھ کا مفتلاج کروا سکتے ہیں دس لاکھ تک اور میں آخر میں علی امین آپ کو آپ کی ٹیم کو آپ کو بھی خراجت تحسین پیش کرتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری تحریک انصاف کی جو اب سوچ بن رہی ہے کہ پولٹکس ایک عبادت سمجھ کے ہمیں جو مجھے پیسہ بھی دیا ہے جو لوگوں نے مجھے پیسہ دیا اس کے لیے یہ جو پندرہ عرب کی پلیجرز آئیں اس میں سے آہستہ آہستہ پیسہ کٹھا ہو رہا ہے مجھے بڑی خوشی تھی کہ ہمارے بیرونے ملک تحریک انصاف کے لوگوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی اس پہ انہوں نے یعنی ہمارے لوگوں نے جو کہ پولٹیکل ہیں انہوں نے پوری طرح شرکت کی اس کے اندر تو ماشاءاللہ علیہ آپ اور آپ کی ٹیم نے جو کام کیا ہے میں فالو کرتا رہا تھا مشکل وقت میں آپ نے لوگوں کی بڑی مدد تھی میں ایڈمیسٹریشن کو بھی میں اپنی میں چیف سیکٹری خیبر پختون خواہ اور اپنی ایڈمیسٹریشن ان کو بھی داد دیتا ہوں کمیشنر صاحب آپ کو بھی کہ آپ سب نے بڑی یعنی اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے اللہ کا کام سمجھ کے آپ نے متاثرین کی مدد کی آپ